السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیا حال ہے ٹھیک ہے یہ آپ سب ٹھیک ہوں گر میں بھی اللہ کے فضل و قرم سے بلکل ٹھیک ہوں میرے پیارے بہن بھائی جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو اتنی زیادہ گرمی ہے آج سوچا کہ چنے والا پلاو بنا لیتی ہوں تو چنے میں نے بگو دیئے تھے گیارہ بجے بگوئے تھے کوئی سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کیا پکانا ہے تو پھر میں نے کہا چلیں چاول اور چنے جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں تو پلاو بنا لیتے ہیں پھر میں نے چنے بگو دیئے بارہ بجے اور چاول وغیرہ جو نا وہ نکال لیے تو اب یہاں پہ میں کرنے لگیں چنے جو ہے نا ککر میں بوائل میں نے کہا بیوٹ لگا کے نا دس پندرہ منٹ کا تو اس کو کر لیتی ہوں بوائل اس لیے کہ پھر چنے جو ہے نا پھول جائیں گے اور گل جائیں گے جلدی سے ککر میں ویسے تو اگر رکھتی نا تو دو گھنٹے گھنٹا لگنا تھا ہلکی آگ پہ ایسے میں نے ککر دس منٹ لگایا تو چنے ہمارے جو ہے نا وہ بلکل گل گئے تھے تو ساتھ ہی میں نے دوسری چیزیں جو تھی نا وہ ان کی کٹنگ کر لی چاول چن لیے اور چاول میں نے کہا تبگ ہوں گی جب چنے نا آدھے گل جائیں گے کیونکہ پھر ٹوٹی نہ جائیں تو گرمی اتنی زیادہ تھی تو کچن میں آئی ہوں تو فوراں سارے کام کر کے نا رکھ کے چلے گئی تو جب چنے بوائل ہوئے تو پھر دوبارہ واپس آئی بچے کہہ رہے تھے آج ماما آپ مرچیں تیز ڈال کے بناو پلاو تو اتنی مرچیں ڈال دی بعد میں میرے تو حزبن نے چاول کھائے نہیں وہ تو انہوں نے چھوٹ دیا کہ اتنی زیادہ مرچیں آپ نے ڈال لی ہے تو میں نے نہیں کھانے تو ہم لوگوں نہیں کھائے ایک ڈبائی بنایا تھا تو ایک دفعہ میں نے چنے والا پلاو بنا نہ تھا ختم دلانے کے لئے میں نے ایک کلو چنے بڑے ککر میں ڈال کے بوائل ہونے کے لئے رکھ رہیے پتہ نہیں آدھے کبھی وہ بوائل میں ککر پھٹ گیا شکر اللہ کا میں اندر تھی ابھی میں اندر گئی تھی تو ککر جب پھٹا ہے تو ایسے چنے سارے ہی جو ہے نا اڑ گئے میرے چھتوں کو لگ گئے دیواروں کو لگ گئے ککر اڑ کے نیچے گرا نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے نا ککر کا وہ جو ہنڈی وہ سارے چیپ پڑ گئے اس میں ڈکن کھل گیا ڈکن کھل ہی نا میں نے پلاس کے ساتھ ڈکن کھولا پتہ نہیں وہ جو اس کی اوپر نہیں ہوتے سراہ ان میں اتنی میں نے نا محنت سے صفائی کی ساری اس کے بعد میں نے اتنا چنے والا پلاو جو ہے نا وہ نہیں بنایا کوئی دو چار دفعہ ہی بنایا تو اس دن پھر میرا رہ گیا پلاو ختم دلانا تھا میں نے کہا چلے میں جلدی جلدی جوب سے آئی آکے میں نے چنے جو ہے نا ان کو رکھا تو ابھی میں نے سمان وغیرہ ریڈی کیا تو یہ واقع ہو گیا تو پھر میرا خیال میں نے چکن یا ایسے سادھی بنایتے چاہتے ہیں اب مجھے یاد نہیں ہے یہ آج میں نے بنایا نا جب پلاو تو مجھے یاد آ گیا کہ یہ واقعہ جو ہے نا میرے ساتھ ہوا تھا ایک دفعہ چنے اڑ گئے تقریباً چار گھنٹے لگے سفائی کو تو اتنا ہر جگہ برتنوں میں ساری جگہوں پر جو ہے نا چنے کہ وہ جو کھول نہیں ہوتے وہ لگ گئے تو اس کے بعد میں نے نا چنے والا پلاو نہیں تنا بنایا کب مٹر کا چکن کا ایسے چیزوں کا سبجیوں کا بنا لیتی ہوں چنے کا میں اتنا نہیں بناتی وہ ڈاری پیٹ گیا دل میں یا سالن چنے کا کوئی بچا ہو تو پھر بنا لینا گلے ہوتے ہیں نا چنے سالن نہ کھائیں کوئی تو پھر چاول بنا لینا یہاں پہ میں نے بنا ٹوماٹر وغیرہ کاٹنے شروع کر دی آج میں گئی تھی بزار جمعہ بزار سے لے کر آئی تھی سبز ملچے ٹوماٹر اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی زیادہ تھی وہ لے کر آئی اور سیمیاں موٹی وہ بڑی پسند ہے مجھے جو کھلی ہوتی ہے نا موٹی سیمیاں وہ میں لے کر آئی تھی میں نے کہا ساتھ ہی وہ بناتی ہوں پھر میں نے کہا نہیں شام کو یا کل بنا ہوں گی پاپڑ پوپڑ لے کر آئی تھی تو اتنی گرمی تھی جب ہم لوگ گئے ہیں بزار لیسیں لینی تھی بچوں کے سوٹ بچیوں کے سوٹوں پر لگنی تھی تو میں خود گئی اور اتنی لیسیں میں نے لی لیکن میں نے پانچ پانچ روپے بھی میٹر تھی لیس جو میں نے لی اتنی اچھی میری تقریبا چار سو اسی کی نا پانچ چھ سوٹوں کی پانچ پانچ گاز جو لیسیں نا وہ فینسی اور اتنی اچھی جو ہوتی ہیں وہ مل گئی مجھے تو میرے ساتھ باجی ایک آتی تھی نا کیمپ میں وہ کہتی میں اتتوار بزاروں دس روپے گاز لے کے آنی لیس تو پتہ نہیں کہہ رہی نا درزنا کو چل جائے نی انہوں نے کہہ رہی نئے کہ لیس لے کے آؤ تو سیلا لینا شکر لیس کہہ رہی اتنی سستی ہوتی ہے نا آج مجھے اس کی بات یاد آئی کہ سچی کہہ رہی تھی ہو ایک میں نے اپنے ڈپٹے کے لی اتنی پیاری فینسی میں ہے ایک سو بیس کی آئی آٹھ آٹھ گاز آئی پندرہ روپے اس نے لگائی میں نے کہا پتہ نہیں ایک سو بیس روپے میٹر کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے نہیں بھجی ٹوٹلی ایک سو وی روپے کی دوں گا تو میں نے آٹھ گاز وہ بھی لی پندرہ روپے کے حساب سے تو ابھی میں بچیوں کو بتا رہی تھی کہ اتنی مناستبہ میں مل گئی ہیں لیسے تو میں تو کبھی گئی نہیں بزاروں میں اس دفعہ میں نے محنت کی میں نے کہا چلیں آج میں گھر پہ ہوں تو جا کے لیسوں کا بھی کام کر کرتی ہوں چار سو اسی کی بچیوں کے کپڑوں بھی آئی تین تین ان کے سوٹ تھے اور ایک سو بیس کی میری روپٹے کی آئی فادمہ کی پچاس روپے کی ایک دن میں دیکھی آئی تھی دائی گاز اس کے سوٹ کو لگنی تھی پچاس پچاس کی بھی ہماری آئی ہیں دائی گاز اس میں جو فینسی میں آ جاتی ہیں لیسے اس کے پاس تو وہی سٹاک تھا اس نے وہ ڈیر لگائے ہوئے تھے بوروں سے نکال نکال کے پھینک رہا تھا پانچ روپے والی دس روپے والی بیس روپے والی بیس سے آگر کوئی نہیں تھی نیچے ہی تھی ساری اور اچھی والی تھی شیشوں والی بھی ایک تھی وہ بھی بیس روپے تھی تو وہ نا ایک پیس ہی تھا ملا تو سوٹ کے ساتھ میں اچھی نہ ہو تو میں نے وہ نہیں لی پھر میں نے کوئی اور لے لی یہاں پہ چنے بھی ہمارے بوائل ہو گئے اور مسالہ بھی جو ہے نا وہ بن گیا ہے اب میں نے نا پانی بچا ہی نہیں تھا چنوں کا میں نے ایسے چنے اس میں الٹا دیا میں نے کہا پانی تو تھوڑا سا ہے وہ ایسے ہی چلے جائے گا اندر اتنے مزے دار چاول بنے تھے کلر اور اتنا زبردست آیا تھا ابھی زردہ رنگ نہیں پڑا تھا وہ بھی میں نے ڈالنا تھا چاولوں کے اوپر جب دم لگانا تھا تو وہ تھا ہی نہیں تو آج اتنے زیادہ گھر میں کام کیے اور اب تھکن سے برا حال ہو گیا سفائیاں کی کپڑوں کی تیہ لگئی کل میں نے اتنے زیادہ کپڑے دوئے تھے نا تو آج میں نے ان کی تیہ بھی لگائی اور ساتھ کھانا بھی بنایا ابھی شام کا جو ہے نا وہ بنانے ابھی سمجھ نہیں آری شام کو کیا کرنا ہے یہ تو دوپہر کا تھا جو ہمارا کھانا یہ جو بنا دئی مگوا ہے میں نے پھر ایک کلو ہاف ساتھ دایا رکھا اور ہاف جو ہے نا یہ سلاہ کٹ کے بریگ بریگ اس میں ڈال دیا دائیں ٹوماٹر اور یہ تریں لے کے آئی تھی میں جمعہ بزار سے ہی در تو ملتی نہیں ہے کھیرے ہی ہوتے ہیں ادھر سے میں یہ پچاس کی آدھا کلو لے کے آئی تھی بچوں نے تو پہلی دفعہ یہ تریں کھائیں تو وہ ان کو پسند آئیں فاطمہ نے بھی کھائیں کہہ رہی مممہ یہ کیا ہے کھائی جائے اور پوچھی جائے یہ کیا ہے میں نے کہہ یہ تار ہے تو آئے تھوڑی دیر بعد دے دو اور دے دو اور میں دیتی جاؤں تو بعد میں دیکھا اتنی ساری دیچی کے اوپر رکھی ہوئی تھی چھوٹ چھوٹے پیس یہاں پہ چاول جو ہے نا میں ڈالنے لگی ہوں پکنا شروع ہو گیا تھا پانی میں نے کہا اب چاول اس میں ڈال دیتی ہوں تاکہ جلدی سے نا چینے والا پلاو تیار ہو جائے تو یہ اتنا میں نے جلدی جلدی بنایا ہے نا تقریبا نا دے گھنٹے میں جمعے کے بعد جمعہ جب سٹارٹ میں میں نے بنانا شروع کیا چینے اوپر رکھے اور تقریبا نا دے گھنٹے میں ہمارا پلاو تیار ہو گیا تو میں نے کہا یہاں پہ میں نمک چیک کرتی ہوں صحیح ہے کہ نہیں نمک تو ٹھیک تھا لیکن میرے تھوڑا سا کام لگا میں نے کہا اوڈ ڈال دی ہوں نمک میرے سے بہت کام ہو پڑتا ہے ہانڈی میں پھر دوبارہ اوپر ڈالنا پڑتا ہے پہلے تو زیادہ اوڈا تھا پڑتا ہی نہیں ہے پھر دوبارہ سے ڈالتی ہوں کبھی چیک کر لوں نا تو میں کہتی ہوں پھر اوپر ڈالنا پڑے گا میں پھر ڈال دیتی ہوں تو یہاں پہ نمک میں نے اور تھوڑا سا ڈال دیا اور میں نے کہا چمچہ لائے بس دام لگانے والا ہی ہو گیا دام لگاؤں گی اور پھر باقی کا جو کام ہے وہ کر لوں گی یہ پانی خوش ہو چکا ہے تو اب میں نے لگا دینا دام اسی طرح میں نے آگ ہلکی کر کے اوپر دے دیا ڈکن میں نے کہا دس پندرہ منٹ کے لئے دام لگا دیتی ہوں تو ہلکی ہلکی آگ پہ بہت اچھا دام لگ جائے گا یہاں پہ میں نے لگا دیا دام میں نے کہا چلیں اب نا یہ پندرہ منٹ کا لگاتی ہوں آئیسہ آگ پہ تو دلدی ہو جائے گے تو ہو گئے ہیں میرے خلال اب میں نے یہ کنالی نکال لی میں نے کہا اس میں ڈالوں گی تو میں نے بتانا تھا عید آ رہی ہے کبھی کلیجی کبھی کباب کبھی کیمہ تو ہماری گلی میں تو آگیا ویڑا ایک لے ہیں تو آج میں گئی تھی اپنی فیلڈ میں تو ادھر بھی میں نے دیکھا اتنے زیادہ بکری اور ویڑے لوگوں نے باندھے ہوئے لے لے کے اور خدمتیں خوب ہو رہی ہیں جانوروں کی کوئی اس کو چارہ ڈال رہا ہے تو کوئی ویسے پاس بیٹھا ہوا ہے دیکھ رہا ہے تو یہ ہے کہ دھرمی بہت زیادہ ہوگی تو لیکن یہ ہے کہ اتنا زیادہ عید پر گاندھ بھی پڑ جاتا ہے گلی محلوں میں جو برداشن ہی ہوتا جب گزرے تو اتنی زیادہ بو آتی ہے بہت زیادہ تو یہاں پہ ہو گیا ہے چاول چنے والا پلاو تیار تو میں نے کہا اس میں ڈال دیوں کنالی میں تاکہ جلدی سے تھنڈا ہو جائے اور فاطمہ کہہ رہی تھی مجھے تھوڑے سے دے دو آج اس نے ماشاءاللہ پیٹ بھر کے کھائے ہیں ابھی بھی میں نے پوچھا کہ چاولے نے کہتیم اب نہیں لینے میں نے کہا کیوں کہتیم مرچی تھی اس میں میں نے کہا اس ٹائم تو تمہیں یاد نہیں آیا اب تمہیں یاد آگیا تو یہاں پہ میں نے بھر لی رہی پاات تو میں نے کہا اسے اندر لے جاتی ہوں اور رائیٹاchy جو ہے نا وہ بھی میں بنانا ہے ابھی دین suppressed تھا ابھی میں ڈال ہی رہی تھی تو دھائیں بھی آ گیا تو پھر میں نے نا اس میں وہ جو چیزیں شامل کی ہوئی تھی نا پیاز ٹوماتر بغیرہ کاٹے ہوئے تھے اس میں ایسے ہی میں نے دھائیں ڈال کے تو بنا دیا رائے تھا تو چلیں جی ویڈیو ہماری ہوگیا مکمل آپ ویڈیو کبھی ہو جانا تو آپ نے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کرنا ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے